بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین اس پیلوک کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ انٹی کرپشن نے کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو ویکٹمائز کیا ہے پچھلے چند ماہ کے اندر اور کس طرح یہ ادارہ سیاسی طور کے اوپر استعمال ہوئے کیونکہ انٹی کرپشن میں بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج وقاس صاحب نیڈی جی صاحب نے انٹی کرپشن کے انہوں نے معافی مانگی اپولوجیز کیا ہے کہ ہم نے جس طرح پر ویجلائی صاحب کے گھر کے اوپر دھاوا بولا اس کے اوپر انہوں نے آکے کلاریفیکشن دی ہیں میڈیا کے اوپر اس سے پہلے کےٹیکر سی اے محسن نکوی صاحب بھی ڈنائے کر چکے ہیں کہ میری کوئی انوالمنٹ نہیں ہے اس سارے معاملے کے اندر شجاعت صاحب سے اپولوجیز بھی کر چکے ہیں گھر پہ جا کے بہرحال سویل زفر چٹھا صاحب کی کارکردگی کیا ہے پچھلے چند ماہ کی انٹی کرپشن کی ان کی سربراہی میں اس کے اوپر محنت کی ہے ریسرچ کی ہے احمد بڑائی صاحب نے میرے چھوٹے بھائی ہیں تو وہ احمد بڑائی صاحب کی جو ریسرچ ہے بھائی صاحب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا سن کے اور یہ کچھ کیسز ہیں ابھی جو سابقہ ایم پی ایم ایم ایس طریقے انصاف کے ہیں جو ان پر دیئے گئے ابھی بہت سارے کسیز طرح کے جو ریپورٹ نہیں ہوئے ہوں گے بہرحال سٹارٹ کرتے ہیں پرویج علائی صاحب سے ان کے خلاف بھی انٹی کرپشن نے مقدمہ سورس ریپورٹ پر کروایا تھا صرف سورس ریپورٹ تھی اور اس میں زمانت بھی مل چکی تھی لیکن زمانت ملنے کے باوجود ان کے گھر کے شجاہ صاحب کے گھر کے پرویج علائی صاحب کے گھر کے جو تھے وہ دروازے توڑے گئے جس کے اوپر اپولوجیز بھی کر لیا گیا اس سے آگے چلئے تو انٹی کرپشن پنجاب نے سابق گورنر سندھ عمران اسپاہل صاحب اور سابق بفاقی وزیر آمیر کینی کو بھی نوٹس بھیجوائے تھے اور سات افراد کی تلبی کا نوٹس بھیجا گیا تھا ان کو انٹی کرپشن راولپنڈی نے بھیجا تھا مہکمہ مال کے کاغذات میں ممینا ردو بدل کا مقدمہ ان کے اوپر درج کیا گیا تھا اور یہ کوئی ہاؤسنگ سائٹی کا میٹھ رہا تھا فیصلہ بات سے پاکستان تحریکین صاحب کے ڈیفرنٹ رہنماؤں کے اوپر سپیشلی میربانی کیے انٹی کرپشن نے ہر بندر نوٹس کا لیا ہے اور اورے دے پھر اڑے رہنے کچھ نام ہیں وہ میں آپ کو بار بار بتا رہتا ہوں جن کو بار بار نوٹس بھیجوائے گئے ہیں سابق ایم پی اے کاسٹرو صاحب خیال کاسٹرو میاں وارس عزیز آدل پرویز گجر صاحب شاکیل شاید صاحب ملک عمر فاروق صاحب ایڈوازر تو سی ایم بھی رہے ہیں ان تمام لوگوں کو بھی نوٹس بھیجوائے گئے ہیں اور پورا ریکارڈ لے کر ان کو کہا گیا جی آپ ریکارڈ سمیت پیش ہو اس سے آگے چلیے تو مشہورے زمانہ علی افضل صاحب جو آج کل بہت تھے وہ اسے ٹکٹس کو لے کر اپنے سوسر کو لے کر ان آل دارٹ ان کو نوٹس بھیجا گئے چوری زہیر الدین صاحب کو نوٹس بھیجا گئے علی افضل صاحب کو نوٹس بھیجا گئے اب علی افضل صاحب کو نوٹس کس چیز پر بھیجا گئے وہ دوزار پانچ سے دوزار دس تحصیل ناظم تھے تو تحصیل ناظمی کے زمانے کا کو کیس اب چٹہ صاحب نے کھول کر ان کو بھی نوٹس ٹھوک دی ہے کہ پائجن انٹی کرپشنیش دوسری وزرہ آجو حاضری لے ہو کوئی بس ٹینڈ ہے اس کا نقشہ جالسائی سے بنایا گیا تھا یہ ان کے اوپر علی اکتر صاحب کی اوپر ٹھوکا گیا ہے کہ جب آپ تحصیل ناظم تھے تو تب کوئی بس ٹینڈ پروو وہا تھا اس کا نقشہ جالسائی سے بنایا گیا تھا علی افضل صاحب نے ترقیاتی منصوبوں کے ٹھیکے اپنے فرنٹ مینوں کو دیئے انہوں نے تمام کرپشن ہائیوے کے افسران حسن باجوا اور صدام کو ایڈیشنل چارج دلوا کر کی تو اس کی انکوائری ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ وارث عزیز صاحب نے پچیس سو کنال ذریعہ رازی رہائشی میں تبدیل کر کے کروڑا روپے کا گھپلا کیا شکیل شاہد صاحب پر ہائیوے کا ایکسیئن لگوا کر کروڑا روپے کمانے کا الزام ہے تو یہ انٹی کرپشن کے کارنامے ہیں فیصلہ بات سے ہی حافظ ممتاز صاحب لطیف نظر صاحب کو بھی نوٹسز جاری ہوئے اور ان کے خلابی تحقیقات شروع ہو گئی ہوئی ہیں انٹی کرپشن کے اندر لاہور سے سابق سینئر سبائی وزیر میاں اسلام اقبال صاحب ڈاکٹر یاسمین راشی صاحبہ مراد راز صاحب میاں ممودو رشید صاحب کو بھی نوٹسز ملے ان کو بھی چار اپریل کو ڈیفرنٹ ڈیٹس کے اوپر ان کو بھی نوٹسز بھیج کر انٹی کرپشن نے کہا جی پائی جنت اسی بھی ذرا سارے دے سارے آجو اب اس سے آگے چلیے تو وزیر اللہ سابق وزیر اللہ عثمان بوزدار صاحب ان کے خلاب دس مقدمے جاری تھے ان کو بھی ریسنٹ لی آپ کے علم میں ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے بھی کوشش کی گئی لیکن عثمان بوزدار صاحب بوزدار کو پکڑنا نممکن ہی نہیں غیر ممکن ہے آوٹ آف کویسچن ہے مشکل نہیں نممکن ہے تو بوزدار صاحب گرفتار نہیں ہو سکے لیکن پہلے ان کے اوپر دس مقدمے تھے انٹی کرپشن کے اب بارہ کر دیے گئے ہیں اور اس میں ترجمان کے مطابق مذکورہ حال عثمان بوزدار کے والد کی قریب قبر کے ساتھ تعمیر کرایا گیا ہے اس کا ورک آرڈر اپنے قریبی عزیز غلام اکبر بوزدار انڈ کمپنی کو دیا گیا ترجمان نے کہا ہے کہ پرائیوٹ فریقین سے سرکار کے نام کوئی انتقال بھی درج نہیں کیا گیا عثمان بوزدار نے حال کو ذاتی استعمال میں رکھا ہوا ہے خیال رہے کہ عثمان بوزدار کے خلاف پہلے دس کرپشن کیسز انکوائن میں بارتی میں جائن کے والد کی قبر تعمیر ہوئی ہے میں اس حال کو بھی خود دیکھ کر آیا ہوں اور اسی کے جب میں بارتی صاحب بوزدار صاحب کے ہلکے سے شو کرنے تو اسی ہلکے کے چکر کے اندر عثمان بوزدار صاحب نے مجھے نوکری سے بھی نکلوایا تھا کیونکہ وہاں پر جو پناہ گا تھی وہ بند پڑی ہوئی تھی اور میں نے اپنے شو کے اندر ریپورٹ کر دیا تھا کہ جی تونسہ کی پناہ گا جو ہے عثمان بوزدار صاحب کے ہلکے کی وہ بند پڑی ہوئی ہے اور باقی اچھی چیزیں بھی دکھائی تھی لیکن عثمان بوزدار صاحب سائن ہیں سائن کا کیا ہے سائن نے مجھے اٹھا کر نوکری سے نکلوا دیا تھا کیونکہ میں ویسے بھی سائن کے جو غلط کام تھے تائر خدشید صاحب ان آل دیٹ ان کے اوپر اس زمانے بڑی کھل کر تنقید کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں آئندہ بھی کچھ غلط کریں گے تو کرتا رہوں گا بارال جی عثمان بوزدار صاحب کے خلاف ایک یہ کیس بھی ہو گیا ویسے بارہ مقدمات ہیں جو عثمان بوزدار صاحب کے خلاف ہیں اٹیک سے سابق سبائی وزیر یاور بخاری صاحب زلفی بخاری صاحب کے کزن ہیں ان کے خلاف بھی سڑکی تعمیر بحالی کا ٹھیکہ مبیجنا طور پر منبسند افراد کو دینے کا معاملہ انٹی کرپشن راول پنڈی نے زلفی بخاری کے کزن یاور بس بخاری کو طلب کر لیا تفصیلات کے مطابق راول پنڈی سنجاول زنگانی بتیس کلومیٹر پختہ سڑکی تعمیر و بحالی کا ٹھیکہ مبیجنا طور پر منبسند افراد کو دیا گیا لہٰذا یاور بہاری صاحب کو بھی بلا لیا گیا بہاول پور سے سابق امنے محمد فاروق آزم ملک سابق ایم پی اے چودری احسان الحق ڈاکٹر افضل سمی اللہ چودری نشانے پر ہیں سمی صاحب عثمان بوزدار صاحب کے بہت قریبی کام کر چکے ہیں فوڈ منسٹر تھے آدھار ٹائم اور ان کو بھی نوٹسز آگے میں جھنگ سے شیخ یاکوب صاحب اور آصف کٹھیا صاحب کو پی ٹی اے نے ٹکٹ دیا ہے انٹی کرپشن پنجاب نے نالی بلا لیا یہ شیخ یاکوب صاحب وہی جو بھی ریسنٹلی جن کے ایک ویڈیو بھی بہت وارل ہوئی تھی ہے کہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تضیح حق کلال دے ہو آگے عمر چیما صاحب سابق گورنر پنجاب آمیل ڈوگر صاحب نیشنل اسیمبلی کے ممبر اور چیف وحیب نیشنل اسیمبلی کے اندر ان دونوں کو بھی انٹی کرپشن نے طلب کیا ہوئے غلام بھروانہ کو بھی طلب کیا ہوئے فروخ حبیب کو بھی طلب کیا ہوئے انٹی کرپشن نے مطلب کوئی بندہ رہ نہیں گیا پاکستان تحریک انصاف کا بھاول نگر سے سابق ایم پی ملک مزفر ابھی ریسنٹلی الیکٹ ہوئے تھے سے پہلے کچھ ہی دیر پہلے وہ بیچارے الیکٹ بھی ہوئے تھے ان کو بھی نوٹس آ گیا تھا سابق سباہی وزیر شاکت لالے کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ان کو بھی ان کو بھرتیوں کا ان کے اوپر ٹھوکا گیا کہ جیاب نے بھرتیاں کروائی ہیں اس میں رشوت لی ہے تو اس میں ٹھوک دیا گیا ہے زرداج گل سابقہ وزیر ان کو بھی کرپشن کا انکشاف ہوا تھا اور ان کے اوپر بھی انٹی کرپشن نے مبینہ تھا کرپشن اور مبینہ ہی سارے چیز کو لے کر ان کے اوپر بھی ٹھوک دیا گیا خوشاب سے سابق ایمن نے اسلام اللہ ٹیوانا صاحب کو انٹی کرپشن نے انگیج کیا رکھا سرگودہ سے سابق وزیر انصر مجید نیازی بھکر سے سابق وزیر گزنفر چینہ ان تمام لوگوں کو چار میں کو بلائیا ہے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے سو راجنپور سے حسین حسنین بہادر دریشک رحیم یار خان سے جاوید اقبال بڑائچ اس طرح پروید لائی کے ساتھیوں پر انٹی کرپشن کی خصوصی توجہ سویلز گروان تاریخ گجر ملک امجد نون گرفتار ہوئے کوئی بندہ رہ نہیں گیا جڑا بچیا ہوئے ڈار برادران کے خلاف بھی عثمان ڈاگر وادہ مافگوا بننے والے نے میڈیا پر آ کر بتایا کہ اس سے بیان کیسے لیا گیا ہے اس کے اوپر انٹی کرپشن میں اس طرح کر کے مزے کی بات انڈ میں آ کر یہ ہے کہ سویلزفر چٹھا صاحب کے اوپر تیس کرون روپے کی کرپشن کی انکواری اپنی بھی ہے لیکن چلیں وہ تو افسر ہیں سرکاری ملازم ہیں ان کے اوپر کچھ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن اس طرح کی کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے کہ سویلزفر چٹھا صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی کیسز ہیں اور وہ کرپشن کے چارجز ہیں وہ کسی اور وقت اس پر بات کریں گے وہ ڈیٹیلڈ ایک وی لاغ ہے میرے پاس اس کی ساری انفرمیشن ہے اس کے اوپر بھی مکمل ایک وی لاغ کریں گے بہرحال بظاہر مجھے ذاتی طور کے اوپر لگتا ہے کہ سویلزفر چٹھا صاحب کو تحریک انصاف کو جو نتھ ڈالنے کے لیے لگایا گیا تھا اور وقاس صاحب جو ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہمیشہ مجھے یاد رہے گی کہ جب وہ پرویج لائے کے گھر کے اوپر آپریشن کر رہے تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی جان انہوں نے فرمایا تھا